موسیقی 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 اس میں یہ بات کریں گے جو حالیہ ترمیم ہوئی ہے کیا اس کے بعد احتساب کا عمل ممکن ہو سکے گا یا نہیں پروگرام میں بات کریں گے ناجن پروگرام کا آغاز کروں گی میرے ساتھ موجود ہیں سینجر جوہر ہیں ترجیہ کار ہیں اثر کازمی صاحب سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا ہے سر کہیے گا جب سے ہی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصل آیا ہے ہر اس ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ شاید عبنان خان صاحب کے حق میں فیصل آئے لیکن یہ تو ان کی اگینسٹ فیصلہ ہے اور اس کے بعد بہت مختلف قسم کے الزامات بھی لگ رہے ہیں اس پر تو آئیں گے لیکن اس سے پہلے ایک جو بیانیاں نیرٹیب وہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں خاص کر حکومت کے جانب سے کچھ وائبز ایسی آ رہی ہے کہ عملی سیاست سے عمران خان صاحب کو شاہد آؤٹ کرنی کوشش کی جاری ہے اور جس طرح سے جلدی جلدی چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے حکومت کے طرف سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے پارٹی کے پر پابندی بھی لگے اور عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو اس سیاست سے ہی آؤٹ کر دیا جائے آپ کو ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے سر دیکھیں ہر کسی کی اپنی خواہش ہوتی ہے ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو سامن رکھتا ہے پچھلے دنوں ہم نے اللہ رکھا پیپسی کو دیکھا وہ بھی کہتے ہیں کہ میں مائیکل جیکسن سانی ہوں تو میرے خیال میں اللہ رکھا پیپسی کا جو فن کا مظاہرہ اور یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے یہ دونوں ہی ایسی چیزیں جو حالی ہے تاریخ کے اندر کچھ لوگوں کو تو سمجھ آئی ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس لیے کہ اگر آپ اس فیصلے کا بھی دیکھ لیں اس فیصلے کے اندر بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کو غیر ملکی قرار دیا گیا دوسری بات اب جو پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ جناب عمران خان کی سیاست کو ختم کریں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا مسئلہ ہے یہ فورن فنڈنگ کا تو مسئلہ ہی نہیں ممنوعہ فنڈنگ کی اوپر آ کے بات ختم ہوئی اور اس کے اندر بھی پھر ہم نے دیکھا کہ جی کہیں سے پچاس ڈالر آئیں تو کہیں سے پچیس ڈالر آئیں اور یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اگر کسی پاکستانی نے اپنے ڈیابیٹ کارڈ سے جو بینک کارڈ ہوتے ہیں اس سے پہ کیا ہے تو ڈیابیٹ کارڈ کا ماسٹر کارڈ کا بھی بطورے فورن کمپنی نام لکھا ہوا اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اندر تو اب یہ بھی الیکشن کمیشن کی جو ہے مربانی ہے وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بیج میں مزدہ کا ہینوں کا آلٹوں کا نام بھی لکھ دیتے کہ جو لوگ عدیہ دینے آئے تھے وہ ان گاڑیوں کی اوپر آئے تھے تو میرے خیال میں بڑا مزایکہ خیز قسم کا فیصلہ ہے اس سے کوئی عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی ہاں ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بار بار وہ جنم لیتی ہیں بار بار اٹھتی ہیں کہ جو ہی کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واہ بس یہ وہ چیز آگئی یہ وہ ترپ کا پتہ مل گیا ہمیں ٹرمپ کارڈ مل گیا اب ہم اس کی سیاست ختم کر دیں گے بھائی سیاست آپ کسی کی بھی چاہے وہ بھٹو کی ہو چاہے وہ میاں صاحب کی ہو چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہو وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ختم ہوتی ہے بیلٹ پیپر کے ذریعے ختم ہوتی ہے عدالتی فیصلوں سے یا الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے کسی کی سیاست آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن ان کی خواہش ضرور ہے اور وہ کوشش کریں گے ٹھیک ہے لیکن جب چکہ خواہش کا اظہار اگر ہو رہا ہے اس وقت تو اب بات کی جاتی ہے سیاسی وارس کے حوالے سے نوازشف صاحب کی بات کی جائے تو مریم نواز اس دیر اس کے علاوہ زدانی صاحب کی بات کی جائے بلاول اس دیر لیکن اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے کہتے ہیں ایک نمبر ٹو ہوتا ہے ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ کوئی سیاسی وارس نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب دیکھیں یہ سیاسی وارسوں نے تو آج ہمیں یہاں پہ پہنچایا ہے اس ملک کے جو بائیس کروڑ وارس ہیں نا وہ اس ملک کے وارس ہیں آپ میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی سیاسی وارس چاہیے جو بائیس کروڑ ہیں نا جو ان میں سے وہ اس ملک کے جب تک وارس نہیں بنیں گے تب تک یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا یہ جو ایک دیا جاتا ہے تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جناب اس کے بعد سیاست کون چلائے گا کیا بائیس کروڑ لوگ مر جائیں گے کیا ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ زرداری صاحب ایک پرچی نکالیں اور وہ خود چیئرمن بن جائیں ساتھ بیٹے کو شریک چیئرمن بنا دیں اور پھر حالت یہ ہو کہ ملک کی سب سے کامیاب ترین سیاسی جماعت کو وہ اندرونی سندھ کی جماعت بنا دیں تو میرے خیال میں وارسوں کے تک ہمیں نہیں جانا چاہیے اور ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ عوام اس سیاسی عمل کی وارث ہے اور جمہوریت کی وارث اور ان کو فیصلے کرنے دیں بند کمروں کے اندر جو کچھ طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو یا کوئی اور فیصلہ ہو اس کو بنیاد بنا کے ہم سیاست کو کنٹرول کریں گے اب سیاست نکل چکی ہے بند کمروں سے اب اس کے وارث پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہیں ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو بھی کل فیصل آیا اس کے بات سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بہت جلدی میں نظر آ رہی اب حکومت نے انہا ڈے یہ ڈیسائیڈ بھی کر لے کہ عمران خان صاحب پہ خلاف ان کو ناہل کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دار کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں جو بھی فیصلہ آیا ہے اس میں اتنی جان ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ میں آگے چلے اور عمران خان صاحب کو ناہل کروائے جا سکے دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک تو کسی طور پہ بھی قانونی جو عمل ہے اس کی انتہا نہیں ایک طرح سے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے اس نے شو کاؤز نوٹس دیا ہے کچھ چیزوں کو اس نے ریز کیا ہے اب اس کے اوپر قانونی کاروائی پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے ہائی کورٹ تک جا سکتی ہے سپریم کورٹ تک جا سکتی ہے تو وہ تو جائیں گے اس کے اندر لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے کو بنیاد بنا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بین کر دیا جائے گا یا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گا اس لئے کہ فیصلے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی فورم کے اوپر جب اس کو قانونی طریقوں سے اس کو اٹھایا جائے گا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا تو یہ فیصلہ مجھے سٹینڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کورٹ کے اندر اور جس طرح آپ کی جی جی نون لے کافی کمبیر کر رہی ہے اس فیصلے کو اگر ہم جو نوازشت صاحب کی نحلی کا فیصلہ تھا آپ کو لگتا ہے ہی کمپیریزن بنتا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑی تنخواہ تھی نا جب وہ ڈیکلر نہیں کیا گیا اس تنخواہ کو تو اس کے بعد ان کو ناہل کیا گیا دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کمپیریزن گرنک میں ہر کوئی ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اللہ رکھا پیپسی آپ نے آپ کو مائیکل جیکسن سے کمپیر کرتا ہے اگر نون لیگ میاں صاحب کو عمران خان صاحب کے صد کرنا چاہتی کمپیر تو ان کا حق ہے وہ کریں لیکن بنیادی طور پر جو آپ نے نکتہ اٹھایا مسئلہ وہی ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے جوڑا جائے باسٹھ تریسٹھ کے عمل سے اور وہ جو تاہیات ناہلی والا مسئلہ ہے اس کو زیرے بحث لائے جو اور کہا جائے کہ دیکھیں جی اب عمران خان صاحب بھی تاہیات ناہل ہو سکتے ہیں اور میاں صاحب پہلی نہ آئے لیں تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے اور میاں صاحب کو واپس انتخابی سیاست میں لائے جائے کیونکہ جس کے لیے شہباز شریف آئے تھے جس کام کے لیے ابھی تک وہ اس طرح میاں صاحب کو ریلیف نہیں دے سکے ریلیف سے میری مراد ہے کہ انتخابی سیاست میں اس وقت تک بھی نہ نواز شریف صاحب حصہ لے سکتے ہیں نہ ان کی صاحبزادی حصہ لے سکتی ہیں تو میرے خیال میں اس سارے عمل کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اتر اگر یہ عمران خان صاحب اگر ناہل ہو بھی جاتے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا کمباک ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو انتخابی سیاست ہے اس میں ابھی نواز شریف کا کوئی رولی ہے لیکن نواز شریف ایک پاپولر لیڈر ہیں ان کو جو لوگ پسند کرتے ہیں ووٹ بینک ابھی بھی ان کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ کوفتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف جیسا لیڈر واپس آئے گا تو شاید عمران خان کا راستہ ہم روک سکیں ادر وائز یہ دو تہائی اکثریت لے جائے گا تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی جو انتخابی سیاست ہے اس میں ان کا کردار نہیں ہے لیکن جو دیگر جو عام سیاسی امور ہیں زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب ایک کراؤڈ پولر کے ساتھ ساتھ ان کا ووٹ بینک ہے زرداری صاحب نے تو ووٹ بینک کم ہی کیا ہے آپ اگر ان کو پیپلز پارٹی کے کسی گھڑ میں لے جا کے بھی زرداری کو کھڑا کر دیں گے تو چار ووٹ کم ہی پڑیں گے لیکن میاں صاحب کا ایک ووٹ بینک ہے آپ کو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم پاپولارٹی کے بات کریں چونکہ اس سے بھی آپ نے نواز شریف صاحب کی پاپولارٹی کے بات کی ابھی تک کی موجودہ پاپولارٹی کے بات کی جائے تو عمران خان صاحب کی پاپولارٹی کا گراف is very high لیکن آپ کو لگتا ہے اس طرح جو بھی حکومت عمران خان صاحب کو ناہل کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ریفن زائر کرنے جا رہی ہے تو اس کے بعد ادارے یا ملک یہ افورڈ کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب یہ بات جائے وہ بھی ایک کال دیتے ہیں آدھی رات کو بھی کال دی جائے تو وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام چاہے وہ لیبرٹی چوک کی بات کو بڑے شہروں میں اس وقت وہ اجتماع جو ہے نا وہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک کال پر اگر چیزیں عمران خان صاحب کی اس وے میں جا رہی ہیں تو یہ ملک کو یا اداروں کو سوٹ کرے گا اس قسم کا فیصلہ دے نا دیکھیں ملک کو تو آئی ڈونٹ نو لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پاپولر لیڈر ہمیں سوٹ نہیں کرتا اسی لیے مختلف طریقوں سے مختلف چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی جاری اس لیے کہ اگر عمران خان اس موجودہ حالات میں وہ انتخابات میں جاتے ہیں تو پھر اب کیا دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو تہائی اکثریت جیت سکتے ہیں پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتوں نے ملکے ان کا مقابلہ کیا لیکن پھر بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکے تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس قسم کی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی پاپولیریٹی کو کم کیا جائے اور پھر کوئی بیانیاں بنایا جائے اب یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے ذریعے بھی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایک دن میں درجن درجن پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس ٹک ٹاک کے دور میں بیانیاں کو عوام لیڈ کرتی ہے جس چیز کو عوام صحیح سمجھتی ہے وہ اس کو بیانیاں آگے پڑتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کو کچھ بھی دے دیں گے تو وہ مان لیں گے یہ وہ دور ختم ہو گیا آپ عوام کی ذہانت کی توہین کرتے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے فالودے والے کے اکاؤنٹ میں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں تو وہ بیانیاں کوئی بنائیں گے کرپشن کا عمران خان کے خلاف میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہے اور اتھر اگر میں بات کروں اس خیر اس فیصلے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر جہاں وہ احتجاج کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ابھی کس سچویشن دیکھے تو وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریڈ زور میں داخلے داخلے سے باز آنا چاہیے ہم ان کو نہیں آنے دیں گے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج نہیں کرنے دیں گے یہ خطرہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے آپ کو ہی لگتا کہ اس وقت دونوں سائیڈز are very extreme اور اس وقت اگر ایک بھی سائیڈ کے طرف اگر کوئی بھی loophole ملا تو things can be bad for the country دیکھیں ایک تو یہاں پہ میں تھوڑا سا رانہ صاحب کے بارے سے یہ کہوں ہوں دیکھیں وہ اسلام آباد کے وزیر داخل ہیں اور شہباز شریف صاحب اسلام آباد کے وزیر آزم ہیں تو میرے خیال میں اس حد تک تو ان کو دینا چاہیے نا لیوریج کے اپنے ایک شہر کے اندر تو اپنی مرضی وہ کر لیں باقی تو پورے ملک میں ان کی چلتی نہیں ہے پنجاب میں کے پی کے میں پی ٹی آئی بیٹھ یہ باقی دیگر جگہوں پر دیگر لوگ بیٹھیں تو رانہ صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے میرے خیال میں ان کو اسلام آباد چلانے دیں اور ان کی دل ازاری نہ کریں اس طرح کر کے کہ بھئی تم اسلام آباد میں کی اپنی مرضی نہیں دیکھیں باقی وہ میں اس طرف آ رہا تھا باقی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر تو مولانا صاحب نے اور مریم بی بی نے بھی اتجاج کیا اس وقت کیا یہ گرین زون تھا یا اس وقت جو ہے یہ وہ جو الیکشن کمیشن تھا وہ یوگوسلاویہ کا الیکشن کمیشن تھا تو انہی جماعت انہیں کچھ حرصہ کبر تھا کہ یہی پہ یہ لوگ اتجاج کرتے اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہو چاہے وہ نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو این پی ہو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جو پورا من طریقے سے اتجاج کرنا چاہتی اس کو اتجاج کا حق ہونا چاہیے اور میرے خیال میں اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد میں کسی بھی جماعت نے کوئی پرتشدد اتجاج کیا ہے کسی بھی بڑی سیاسی جماعت تو میرے خیال میں اجازت ہونی چاہیے باقی اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی آل دو سیکیورٹی دینے چاہیے اس وقت جانا سغراللہ صاحب کو امران خان صاحب کو اچھا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر جیسے بھی تودے پہلے بھی آپ نے بات کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور بہت سارے ویڈیوز ایسے سامنے آئے ہیں جو پاکستانی ہیں جنہوں نے فنڈنگ کیا اور ان کو غیر ملکی شہری ڈیکلئیر کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک پوائنٹ ہے یہ اس فیصلے کو ویک کر سکتا ہے اور یہ چیزیں ٹرن ٹرن اراؤن کر سکتا ہے دیکھیں نہ صرف ایسی چیزیں ہیں کہ جس طرح بہت سارے پاکستانی ان کو غیر ملکی قرار دیا گیا اس کے علاوہ اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں جب یہ کل فیصلہ ہے اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کسی جگہ پہ فیصلے میں یو اے ای کے قانون کا ذکر ہے کہ جناب وہاں پہ آپ فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے تو یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی نے یو اے ای کے قانون کی خلاف ورزی کر دی اسی فیصلے کے اندر پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کینیڈا نے جو ہمیں تفصیلات فرام کی اس میں جو کینیڈا کا پرائیویسی لاؤ ہے جو پرائیویسی لاؤز ہیں ان کے تحت کچھ انفارمیشن وہ انہوں نے ہمیں نہیں دی تو ایک جگہ پہ یو اے کی قانون کی تعریف کر رہے ہیں کینیڈا کے قانون سے ان کو مسئلہ ہے کیونکہ اس کو یوز کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے آپ کو تفصیلات نہیں دیں تو بہت ساری اس میں چیزیں ہیں پھر برطانیہ کا ذکر ہے کہ عارف نکوی وہاں پہ قید ہیں امریکہ میں ان کے اوپر مقدمہ ہے تو بنیادی طور پہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی بڑی سموکنگ گن مجھے نظر نہیں آتی اور نہیں یہ فورن فنڈنگ کا مسئلہ ہے رہ جائے کہ جو مجھے نظر آیا چرنجیت سنگھ نظر آئے مجھے اور وہ دیکھا میں نے کہ انہوں نے پورے پچاس ڈالر عمران خان کو دیئے ہیں تو یہ کوئی نئی ایٹی ایم ہے بھارتی ایٹی ایم بارحال یہ بھی کہا جا رہا ہے چاہے ایک روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے ایک لاکھ روپے کی اگر ممنوع فنڈنگ ہے تو اس پر جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ عطا صاحب اگر میں بات کروں عمران خان صاحب کا نام ایسیل میں ڈالنے کے حوالے سے کل ہمارے صاحب ماہرے قانون میریسٹر احمد صاحب موجود تھے ان سے ہم نے بات کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نام ایسیل میں ڈالنا مطلب والیڈ نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن کا فیصل آئے بھی ہے چاہے وہ عمران خان صاحب کا نام ایسیل میں ڈالا جا رہا ہے یا ان کے تمام جساتی راہنما ہے ان کا نام ایسیل میں ڈالا جا رہا ہے آپ اس فیصلے کو کیسے سمجھ رہے ہیں حکومت جو یہ سوچ رہی ہے اس پر کہ ان کا نام ایسیل میں ڈالا جانا چاہیے دیکھیں کچھ ایگزیکٹیو پاورز ہیں حکومت کے پاس اور ان کو وہ ایکسرسائز کرتی ہے کچھ کوانین کے تاہتا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے تو وہ ضرور ڈالن ڈال کے شوق پورا کر لیں لیکن یہ اگین ہمیں ایک سیاسی وہ پوائنٹ سکورنگ لگتی ہے سیاسی فیصلہ لگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایسیل کے حوالے سے ویسے ہی یہ بڑے ٹچی ہیں نا مطلب کہ جو ہی یہ حکومت میں آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے ایسیل لسٹ کھولی تھی اور اپنے نام نکالے تھے پھر انہیں ملک کے دورے کیے تھے اپنے مفرور اشتیاری مفرور بچوں کو لے کے کبھی سعودی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی ترکی کے صدر کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بچے جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں تو میرے خیال میں ان لوگوں کے پاس اتنی مورل آتھارٹی ہے کہ وہ عمران خان کا یا کسی اور کا نام ڈالیں گے تو پھر لوگ اس کے اوپر questions تو اٹھائیں گے ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ اب اس قسم کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہم مختلف راہنماؤں سے مختلف قسم کے جو ہے وہ arguments میں سننا ہے فواد صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو ہوا ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر قانون کی خواہش پر election commission نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور اگر ہم ابھی کسی situation دیکھیں ملانا فضل ایمان صاحبی کہہ رہے ہیں کہ صدر استیفہ دے ان تمام جو الزامات سامنے آرہے ہیں اس قسم کی statement سامنے آرہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم اکثر پاکستان میں اتجاج دیکھتے ہیں کہ دس بندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ فوراں مستعفی ہو جائے کیونکہ امریکہ ہمارے ملک میں یہ سازش کر رہا ہے اب مولانا صاحب کریں یہ دیگر جو آتے وہ جس صدر سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا آئینی حق ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ کر سکتے ہیں لیکن ground reality یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اتنی اس وقت سیاسی طاقت ہے کہ وہ صدر مملکت کو آئینی طریقے سے فارق کر سکیں ان لوگوں نے اور ان کے اتحاد نے جیتی ہوتی تو بہت سارے ایسے مطالبات میں جان پڑ سکتی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو عوامی جو سیاست ہے اس میں شکست ہوئی اور یہ وہ ساری جماعتیں جن کا منشور ایک دوسرے کی زد ہے جن کی تمام طرح پالیسیاں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں وہ سارے مل کے کٹھے ہوئے ہیں وہ مل کے کیوں کٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی بتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ اپنے ان کے مسائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں کٹھے نہیں ہوں گے ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مطالبات میں اس طرح کوئی سیاسی طور پر زیادہ جان ہے لیکن ان کا آئینی حق ہے وہ کر سکتے ہیں مطالبات میں اور آپ نے سے کہا کہ حکومت میں کچھ اختیارات ہوتے ہیں جس کو وہ استعمال کرتی ہے تو اب کچھ خبر ایسی بھی سامنے آ رہی ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے ان کے کچھ ساتھیوں گرفتار کر لیا جائے اس کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو اب حکومت کے اختیارات میں دیکھیں کسی مقدمے میں گرفتار کریں گے کوئی چیز ہوگی کوئی چیز سامنے آئے گی تو عدالتیں میں یہاں پر موجود ہیں اور قانونی عمل بھی یہاں پر موجود ہے اگر اس طرح کو کوئی فیصلہ حکومت کرتی ہے تو آبیسلی ان کو کوئی مقدمہ بنانا پڑے گا بتانا پڑے گا اور عمران خان صاحب پھر آئی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں دیگر عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں تب قانونی کاروائی تو دیکھیں وہ چلتی رہتی ہے ہر دور میں چلتی رہتی ہے تو وہ اگر حکومت کا کوئی محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو ان کا حق ہے وہ حکومت میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ راجرین ہمارے ساتھ سینئر جارنلسٹ اثر کازمی صاحب موجود تھے سر بہت شکریہ آپ کے اب دیکھنا یہ کہ کیا حکومت عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں ریفرنس ظاہر کرنے کے بعد ناہل کروا پائے گی یا نہیں بریک کا ٹائم میں راجرین بریک کے بعد مسلمی نون کا راہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے ممنونہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور اسی پہ بھی ہمیں مسلمی نون کا راہنما ڈاکٹر نیسار چیما صاحب نے جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا سر کہیے گا کہ فیصلہ آگیا ہے الیکشن کمیشن کا نون لیگ کو تو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اس کے باوجود کیونکہ فیصلہ آ چکے جو بھی کا روائی ہوگی قانونی شو کاؤز روڈس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وال چیزیں ہوں گی لیکن کیا جلدی ہے عمران خان صاحب کو اتنی گرفتار کرنے کی فیصلہ کر چکی ہے حکومت گرفتار کرنے کا نہیں دیکھیں ہم تو بالکل پوری طرح مطمئن اس فیصلے سے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے بالکل انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے اور دیکھیں حقائق کیا ہیں ہمارے دیکھیں آپ کے سامنے کے سامنے ہیں کہ یہ کیس نہ مسلمی قنون لے کے گئے یہ الیکشن کمیشن میں نہ پی ڈی ایم لے کے گئے یہ نہ اپوسیشن کی کوئی جماعت یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھر کے بھیدی جو ان کے فانڈنگ میمبر تھے اکبر اسبابر صاحب وہ لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ بڑی اس میں تیر ایرگولارٹیز یہ ہیں یہ ایرگولارٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ یہ یعنی یہ کہ وچ ایم آنٹ ٹو کرپشن اور بددھیانتی ہے کنسیلمنٹ ہے اپنے اکاؤنٹس کو انہوں نے چھپایا ہے اور یہ ایک مملوہ فنڈنگ ہے جہاں سے یہ ایک ملکی قانون عیازت نہیں لیتا وہاں سے یہ فنڈ لیتے رہے اور جب یہ ایک الیکشن کمیشن میں گیا تو آپ کے سامنے ہے کہ بار بار انہوں نے کہا پہلے تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جب سماعت شریعت انہوں نے کہا کہ جناب اس کو آپ خفیہ رکھیں یعنی اندازہ کر لیں ظاہر ہے کہ کدھال بھی کچھ کالا تھا اسی لئے انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شور کرتی رہیں اور پھر یہ اکبر اس بابر نے آپ کو یاد ہے یہ بھی انہوں نے کہا شروع میں کہ آپ کسی نیک نام آدمی سے اس کی انکواری کروا لیں جسٹس وجیدین صاحب جو ان کے اپنے میمبر تھے وہ نیک نام آدمی ان سے کروا لیں وہ بھی عمران خان صاحب نہیں مانے کیونکہ ظاہر ہے کہ ظاہر ان کا دامن صاف ہوتا تو وہ مانتے نہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہ اپنے ساتھیوں پہ اعتماد نہ اپنے فارڈنگ میمبر پہ اعتماد نہ جسٹس وجیدین پہ اعتماد اور یہ ہے کہ بار بار یہ درخواستیں کہ آپ اس کو خفیہ رکھیں اکاؤنٹس نہیں دینے کنسیل کرنا ایک چیز ماریا ثابت ہو گئی دیکھیں اس فیصلے سے کہ انہوں نے جھوٹے علف نامے بھی جمع کروائے جھوٹے علف نامے کا مطلب جھوٹی قسم ہے جھوٹے علف نامے جمع کروائے پھر یہ ہے کہ اکاؤنٹس اپنی کنسیل کیے پھر ان لوگوں سے غیر ملکی شہریوں سے وہ اکاؤنٹس جو فانس لیتے رہے جن سے لینا ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق منع ہے جرم ہے یہ سارے جو جرائم انہوں نے کی اس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے فالورز بھی اور بالخصوص نوجوان جو ہیں اس ملکے وہ بہت یہ ہے کہ شدید مایوس ہوئی ہوں گے کہ اس شخص کو ہم لیٹر مانتے رہے جو یہ ہے کہ جو بولتا رہا جو کنسیل کرتا رہا اپنے اکاؤنٹس جو یہ ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں سے یہ فانس لیتا رہا یعنی کہ جن سے فانس لینا ظاہر ملکی مفاد میں نہیں ہے جو آپ کو غیر ملکی فانس دیں گے ظاہر ہے کہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے آپ کو استعمال کریں گے تو یہ کہاں کا یہ حبر بطنی ہے کیا یہ ایک ملک کے ساتھ وفا ہے کہ آپ یہ ہے کہ انڈین شہریوں سے آپ فانس لیتے رہے اور یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ یہ جھوٹ بھی بولیں جھوٹے الف نامیں بھی جمع کروائیں آپ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپاتے بھی رہیں کرسیل کرتے رہیں اور الیکشن کمیشن سے کہیں کہ جناب اس کو خفیہ رکھیں بہت سارا دھڑام سے نیچے آگی رہا بہت سارے سمندر پار پاکستانیوں کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فنڈنگ کی تھی ہمارے نام ہیں ہم پاکستانی شہر ہیں جو غیر ملکی جو دیکھیں جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں جو پاکستانی جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں امریکہ میں کینڈا میں یورپ میں میڈلی اس میں جہاں بھی رہتے ہیں ان سے فنڈ لینا پیسے لینا اپنی پارٹی کے لیے یا ویسے کوئی جرم نہیں ہے قطن جرم نہیں ہے لیکن کیا غیر ملکی شہری جو یہ ہے کہ پاکستانی شہری نہیں ہے اندوستانی شہری جو ہیں کیا ان سے فنڈ لینا جرم نہیں ہے نہیں لیکن ابھی جب خود مانے کہ ان سے فنڈ لینا جائز ہے تو پھر ایسے نام بے تو بچ میں سامنے آئے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ تھی نہیں وہ ممنوعہ تو اس لیے تھے کہ جی غیر ملکی پاکستانی نہیں جو یہ ہے کہ کچھ پاکستانی بھی تو ہے جو پاکستانیوں سے لیتے رہے وہ تو جرم نہیں ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن اس کو نون ممنوعہ فنڈنگ وہ ہے جو غیر ملکی نون پاکستانی جو اوورسیز ہیں یا جہاں بھی رہتے ہیں ان سے آپ فنڈ لیں گے تو وہ ممنوعہ فنڈنگ ہے جن کی ملکی قانون پاکستان کا قانون یاس نہیں دیتا ظاہر ہے کہ دیکھیں پھر میں کہوں گا کہ اس فیصلے سے ان کے جو فالوڈز ہیں اور بلخصوص نوجوان جو ہے ان کو شدید مایوسی ہوئی ہے اور میں شو ہم شور کہ دیکھیں نوجوان جو ہیں پڑے لکھے ہیں باشعور ہیں یہ کوئی عمران خان کے غرام نہیں ہے کہ یہ وہ کل کو جو ہے کہ وہ ولی اللہ انہیں کا دعویٰ کر دیں تو یہ ہے کہ وہ فوراں ان کو فالو کرے نہیں وہ جو ہے وہ اپنا شعور رکھتے ہیں اکل رکھتے ہیں سمجھ بوئی رکھتے ہیں جب انہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ شخص جو جھوٹے دعویٰ کرتا رہا جھوٹے الف نامیں جمع کرواتا رہا یہ ہے کہ اپنے ملکی قانون کو وائلیڈ کرتا رہا اور یہ اندوستانیوں سے فانٹس لیتا رہا تو پھر یہ ہے کہ ہم شور ماریہ یاد رکھے میری بات کہ اس فیصلے کے بعد ان کے فالوز اور خاص طور پر نوجوان جو ہیں ان کو بیو سی بھی ہوگی اور ان کو وہ آج کے بعد اس طرح فالو نہیں کریں گے اگر ہم نیریٹیف کی بات کریں اس وقت تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے زیادتی ہوئی ہے پاکستانی شہریوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی تھی اس کو ممنوعہ فنڈنگ کر آ دیتا کون کہہ رہا ہے ابھی بھی اپنا اپنا نیریٹیف ان کے سپوکسپرسن کہیں گے یا جی ایک دیکھیں ماریا دیکھیں میری گزارے سنیں کہ جو لوگ جو پاکستانی بستے ہیں یورپ میں امریکہ میں کینڈا میں اگر وہ انہوں نے کوئی فنڈ دیئے ہیں وہ کوئی جرم نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے لیکن جو اندوستان اندوستانی شہری فرض کرے کوئی امریکہ کینڈا میں رہنے والا یورپ میں رہنے والا وہ اگر عمران خان ان کو فنڈ دیتا ہے تو کیا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی دے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا یہ ہے کہ آگے بڑھانے کے لیے ان کو استعمال کرے گا ٹھیک ہے آپ کوئی لگتا ہے مسلم لگ نے ان بہت جلدی لیسا کچھ کر رہی ہے آل دو شو کاؤز روڈس جاری ہوئے اس کا سارے پروسس میں چودہ دن بھی لگیں گے سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار ہو رہی ہوں گی اتنا جلدی سپریم کورٹ کے پاس جانا اور اگدم سے جو ہے وہ آپ ریفنس دار کرنے کی طرف جا رہے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے قانونین طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ چلے آپ کوئی لگتا ہے کہ اتنا جلدی سپیڈ اپ کرنا انٹیسنٹ ہیز ہے اور مقاصد کیا ہو سکتے ہیں نہیں نہیں کون سے جلدی یہ آٹھ سال تک یہ کیس چلتا رہا اور اب جو فیصلہ ہے تو جلد بازی کونسی دیکھیں یہ ہے کہ یہ تو یعنی یہ دیکھیں حکومت کے درف سے ایک ایک جو لوجیکل انڈ ہے کنکلوجن ہے وہاں تک یہ کیس جانا چاہیے جو شخص جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے جھوٹے علف نامیں جمع کرواتا ہے اپنے کاؤنٹس جو ہے چھپاتا ہے کنسیل کرتا ہے یہ ہے کہ جہاں سے فنڈس لینا جو ہے ملکی قانون کے تحت جرم ہے وہاں سے فنڈس لیتا ہے تو کیا یہ ہے کہ اس کی سہاری ہونی چاہیے اور آرٹیکل باصل تریسل جو ہے کیا اس کو بروئے کار نہیں آنا چاہیے کیا یہ ہے کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ میرے اپنے بڑے بھائی جان چھوٹی سی بات تھی کہ مسجد کا اکاؤنٹ جو ہے وہ شونی ہوا ہاں جی اندازہ کریں یا یہ ہے وہ ظاہر ہے ان کے ہوتا تھا کسٹری میں ہوتا تھا وہی ظاہر ہے کہ ان کے پاس حادثہ تھا اور انہیں شونی کیا یا یہ کہ اپنی بیگم صاحبہ کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ مس ہو گیا اس کی بنا پہ ڈی سیٹ کر دیا گیا اندازہ کریں تو کیا یہ کتنا بڑا جرم کہ آپ جھوٹے الف نامیں جمع کروائیں آپ نے یہ کروڑ ہار روپاہ کے فنڈس کنسیل کر لیں اور یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کچھ سزا نہ ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے اچھا 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 اگر میں پاکستان طریقہ انصاف کی بات کروں اس فیصلے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو ڈیلیور کرنا تھا آپ کا فوکس ڈیلیور کرنے پر ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے دردہ فوکس یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو کس ٹیکنیکل وے سے اس طوام عملی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے اور امیان خاند صاحب کو نیحل کر دیا جائے نہیں دیکھئے میں بیری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم ان کو ان کو سیاسی میدان میں شکست ہمیں دینے چاہیے دیں گے ہم انشاءاللہ آپ یاد رکھیں یہ بات ہم انشاءاللہ سیاسی میدان میں ان کو شکست دیں گے اور زیادہ دیر تک دیکھیں جھوٹ جو ہے زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا بالاخر حق کرسچ کی جیت ہوتی ہے آپ پوری قوم کو کب تک گمراہ کریں گے کب تک میس لیڈ کریں گے کب تک میس گائیڈ کریں گے آپ یہ ہے کہ یہ قوم کو جس طرح یہ ہے جس طرح جھوٹ کی بنا پر قوم کو گمراہ کرتے رہے مران خان صاحب میں آمشور یہ دیکھیں ریاستہ مدینہ کا نام لے کے جس طرح قوم کو گمراہ کرتے ہیں کبھی کوئی اور نعرے لگا کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں یہ چلن ہوتے ہیں یا تورتوار ہوتے ہیں ریاستہ مدینہ کا نام لے ان کو تو میں سمجھے ان کے موں سے کوئی ججتا ہے ریاستہ مدینہ کی بات کرنا یہ قدم قدم پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں قدم قدم پہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں مس ریڈ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ قوم اب سمجھ جائے گی میں آپ کو بتاؤں نوجوان جو ہے اس فیصلے کے بعد شدید مایوسی کا شکار ہو کر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے چیک ہے لیٹسی اب امنات خان صاحب کی پاپیرلی کے گراف تو خیر کافی کیونکہ وہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر وہ ہو جو سچ بولتا ہو جس کا دامن صاف ہو جس کا دامن بیداغ ہو یا کہ جو جو فراد نہ کرتا ہو نواز شریف صاحب بھی ہو چکے ہیں بہت ساری درز آلڑی نواز شریف صاحب کو نواز شریف ہم نیال نے دوننا پڑے گا ماریا جی بتائیے ہماری جی بتائیے کہ نواز شریف کو کس میں آپ نواز شریف کیا گیا کہ جی اپنے بیٹے سے جو تمخواہ لینی تھی جو لینی تھی وہ شوں نہیں ہوئی کوئی بات ہے اس سے زیادہ مذکہ خیز کو بریاد ہو سکتی ہے میں کہا کہا تو وہی نا باریا عدالتی تاریخ میں پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں اس سے زیادہ مذکہ خیز کو بریاد نہیں ہو سکتی کسی لیڈر کو جس کوالفے کے امی کے بارے اس کی جو فیصلہ سامنا اور اس کے بھی پاسٹ میں کوئی نظید نہیں ملتی نواز شریف صاحب جو فیصلہ ہے اس کے بھی پاسٹ میں کوئی دیکھیں نہیں نہیں وہ تو دیکھیں انہوں نے تو اپنے یعنی یہ کنسیلمنٹ کی تیرا یا سولہ اکاؤنٹس کی کنسیلمنٹ کی انہوں نے جھوٹے الفنامے جمع کروائے انہوں نے انہوں نے ماریا دیکھیں یہ دیکھیں کیا چھپایا کہ جی بیٹے سے جو تمہار لینی تھی وہ ہم نے نہیں لی یہ کیا بات ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ مز کا خیز کو بات ہے اور آپ جیسی پڑی لکھی ہے ایک انٹرلیکچل ایک انکر برسن اس کے موں سے یہ بات جشتی ہے یعنی یہ چھپایا کیا چھپایا کیا یعنی یہ کہ بیٹے سے جو تمہار لینی تھی وہ شوری ہوئی کو بات ہے ان کا بیٹے ہے لے یا نہ لے یہ تو سوال ہے نا یہ تمہیں سوال کرتے ہیں وہ ان کا بیٹے ہے وہ لینے بھی ایک کام بھئی میں اپنے بیٹے سے یہ کو بات ہے اب جو احتجاج کرنے جاری ہے پاکستان دہری کے انصاف الیکشن کمیشن کے باہر اس کو کیوں روکا جائے رہا ہے نہیں احتجاج وہ یہ کریں گے نا کہ جناب یہ ہے کہ یہ انصاف کیوں کیا گیا ہے تو احتجاج پہلے سے بھی تھی احتجاج یہ ہے کہ احتجاج اس بنا پہ کریں گے کہ جناب الیکشن کمیشن نے انصاف کی بنیاد پر کیوں فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ ہے کہ یہ ہمیں فیور کیوں نہیں کیا ہم نے جو جھوٹ بولا جو جھوٹے الف نامیں جمع کروائے اس کو نظرانداز کیوں نہیں کیا ہم نے جو جو اکاؤنٹس کنسیل کیے جو ہم نے کنسیل کی ہے ایکاؤنٹس جو تیرہ یا سولہ ہم نے چھپائے ہاں اور یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کیوں کیا کیوں نہیں کیا اس وقت باکستان طریقہ انصافی کہہ رہے ہیں کہ آہ الیکشن گرمیشن کے کچھ لوگ آپ کے لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اور جیسے فہوار صدر صاحب نے بھی الزام لگا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر قانون کی قائش پہ الیکشن گرمیشن نے یہ تمام جو ہے وہ فیصلہ چینج کیا اور پڑھ کر بتایا اس لیے وہ اتجاج کر رہے ہیں جس طرح کہ ان کے یہ 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 جو ان کا سٹینٹ ہے جتنا مذہ کا خیز ہے اس طرح اسی طرح کا مذہ کا خیز یہ بے بنیاد جی الزام ہے بلکل کوئی یخرج نہیں ہے کوئی وزن نہیں ہے اصل بات یہ ہے ان کو تکلیف کیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیوں کیا کر Alright Merit کی بنیاد پر فیصلہ کیوں کیا کیوں 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 کیا ہے اور یہ ہے کہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا Jasn ان کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح نائب کے سابق چیئرمن جو تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ یہ وہ طرز یہ عمل چیف الیکشن کمیشنر کیوں نہیں اپنایا اصل بات یہ ہے دیکھیں نا ان کی جو آپ کے ساتھ ملے ہیں آپ کے پارٹی کے ساتھ کون ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ نے اپنے یعنی کہ میرٹ کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کا تعلق سر لاسٹ منٹ ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لئے آپ لوگ نے فیصلہ کر لیا ریڈی نہیں مجھے یہ نہیں پتا میں مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ ہے کہ جو ایک قومی اور ایک آئینی ادارہ ہے جب اس نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ صاحب جو ہے انہوں نے غلط بیانی کی جھوٹ بولا جھوٹی علم نامیں جمع کروائے کتنی اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے کنسیل کیے چھپائے اور یہ ہے کہ قوم کو دھوکہ دیا پورے الیکشن کمیشن کو بھی پوری قوم کو دھوکہ دیا کیا یہ ایک اس طرح دھوکے باز اور ایک جھوٹے شخص کے خلاف کاروائے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ناپ کے ترمیمی بھی بلا اس کے حوالے سے بات کرنی تھی بڑا انفورسنلی ٹائم ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ جب آپ نے ٹائم دیا ناظرین حضرت مسلمی اگنون کے راہنما ڈاکٹر نیسار شیمہ صاحب موجود سے ہم نے ان سے اس حوالے سے بات بھی کی ہے کل ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی ٹائم ختم ہو چکے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ